اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجلات وطانے سانل انشاءاللہ سنسور بکران النومہ رکوع کرسا جی اور اس نے کچھ چیزیں بڑھی ہیں غور طلب میں نے سے رکوع ہوئے جو انشاءاللہ جس لئے آسانتا ذکر کرسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جس وقت ہے بنی اسرائیل اے یوندی اور دوسران جس لئے ایک شخص کی قتل کیتا اور آپ اسے چکڑا بنا راشو کرتا یہ دو قبیلیاں میں چکر ہے اللہ قتل کر کے کسے بندے کی اسے اور نے بوئے پر سٹی چھوڑیا اور اندوہ پر الزام لانے شروع کرتے رہا ہے کہ جو گلسوں چھپانے سے اللہ اس کی ظاہر کرنے اللہ سا اللہ اس کی سامنے کرنے اللہ سا بس انسوں کے حکم دیتا کہ ایک بیل جڑا ہے ایک داند اس کی زبا کرو ان اوئے بیل سا جڑا پہلے زبا ہویا اس نے ذکر ہویا واللہ العالم اس نے ٹکڑا جنا اس مکتول اپر لاؤ اس لاش ہے کی اس ٹکڑے نر مارو اس ٹکڑے نر اللہ تعالی مردین زندہ کرنا اور آپ نے قدرت ملچانیاں سو گتکانا تاکہ اس طرح کی سمجھ اچھا ہے اور روایہ دیجئے جیسے کہ اس نے ٹکڑا بیل ناصل ماریا گیا وہ مکتول تھوڑی دیرہ سے زندہ ہے اور اس آپ نے قاتل نہ نہ دا شروع کہ اصل قاتل کون ہے پھر اس دوبارے دل سخت ہوئی گے اس طرح ساتھ کے گویا کہ کوئی پتھر ہے یا پتھان تو زیادہ کیونکہ پتھر تو ایسے ہیں نا کہ چھو چشمیں پانیاں چشمیں نکلی اچھتے ہیں کچھ ایسے ہونے جیلے پھٹی اچھتے ہیں اور انہوں نے چھو پانی نکلنا شروع کرنا شروع تھا اور کچھ ایسے ہیں جیلے خدا نے خوفنا لٹائی پہنے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ سکھ کرنے سے وہ اس طوبے خبر نہیں ہیں اور پھر ایک بڑی غور طلب آئے تھا جیلے پہنے سے کیا کیا سا استغور کرو اے صورت قرآن نے بلکل افتدائیہ بلکل شروع ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانہ کی قیادت سنا بے کہا مومنوں تو ساں کیا امید رکھنے ہو کہ اے لوگ تو ساں نے دین سنے مذہب میں قائل ہوئی گیا ساں حالانکہ نا جو کچھ لوگ اللہ نے کلام کی جانے کے تورات کی سننے پھر اس کی سمیں دبعات جانی گئی اس کی بلد نہیں چھوڑ دیں یہ جس فلے مسلمانہ کی مومنہ کی ملنے تو آخرین کے ساں ایمان کی نہیں آیا اور جس فلے آپس یہ دوئے ایک ملنے تو آخرین کے جلی گل اللہ سوان کی دسی اس فلے مسلمانہ کی کیوں دسنے ہو کہ اے نہ ہوئی کہ قیامت ہر دن اللہ نے سامنے تو ساں پر الزام رکھی شروع کہ اتنے گلان جاننے ساں تو کیا سوان کی سمجھ نہیں ہے شنی کیا یہ لوگیں نہیں جاننے کہ جو کجھے چھپانے پہ وہ جو کجھے ظاہر کرنے پہ اللہ کی سب موجود ہیں سب اللہ کی معلوم ہیں انہیں چو کجھتے ایسے ہیں جو رہے کہ انپاڑ ہیں انپاڑ ہیں انپاڑ ہیں مطلب اپنی خواہشان چلنے انہیں چو کجھے ایسے ہیں کہ اے در حقیقت ہے الفاظ بڑے خوبصورت استعمال ہوئے ہیں ان میں کوشی کرنا بھی انہاں کی واضح کرنے نہیں ہیں انپاڑ بھی ترجمہ ایسا ٹھیک نہیں ہے سوائے 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 کنوں کہ بغیر سمجھے بجھے چیز کی پڑھنے ہیں بغیر سمجھے بجھے بجھے چیز کی پڑھنے ہیں بغیر سمجھے بجھے بجھے اس نے یہی اس نے تفسیر کی تھی ہے کہ بغیر مطلب سمجھے بغیر حقیقت سمجھے اس کی پڑھنے ہیں کوٹاج نمارنے ہیں اور آپ نے چھوٹے خیالات نسوا وہ اللہ نے کتاب تو عقف نہیں ہے وہ صرف آپ نے اندازے نہ لے کام کرنے اور سمجھنے کہ اے اللہ نے دین ہے اللہ نے کتاب کی سمجھنے نہیں اللہ نے حقامات کی نہیں سمجھنے آپ نے اندازے نہ لے دین بنانے اور سمجھنے کہ اللہ نے دین ہے حالانکہ اللہ نے دین تو ہے جہاں کتاب بجایا اللہ فرمائے دن لوگ آپ پر بڑا افسوس ہے جو آپ نے اتھانا کتاب لکھنے اور آخرے کے اللہ اللہ درفو ہے تاکہ اس نے بدلی تھوڑی دنیاوی کی مطلب بھی لچھائی انہوں پر افسوس ہے اس آستے کہ بے اصل کرنا بے حقیقت کرنا آپ نے اتھان لکھنے اور پھر انہوں پر افسوس ہے کہ کیسے کم کرنے پر آپ نے کونوں گلہ بنانے لکھنے اور یہ ظاہر کرنے عوام اپر کہ اللہ ہی درفو ہے اور پھر آخرے یہ یوگیاں نبنی اسرائیل نائے دعویٰ آج بھی دعویٰ کہ اس آن کی جنبنی دوزخنی آگے صرف کچھ روز تک اس آن کی آگے لگ سی اس پاس نے جنبنی پر چلے گیا سا کہ انہوں نے دعویٰ اللہ تعالیٰ یوگیاں دعویٰ دسلائے میں جنبنی اس سے غور کرے کہ ایسا کچھ روز جنبنی جنبنی چلے گیا سا تسا میں آپ کو پوچھو کیا اینا کو اللہ تعالیٰ کو انہوں کو اقرار کو وعدہ چاہیے کیا کیا گرانٹی چاہیے کیا کوئی ایسا کو وعدہ کہ اللہ اس نے خلاف نہیں کرنے گا بلکل نہیں بلکہ تسا اللہ نے بارے چاہیسی کرنا کرنے ہو جنہ کی بلکل سنجھنا باریس میں کوئی علم نہیں ہاں جو بھی برے کام کرسی اور اس نے گناہ اس کی ہر پاس اس کی کیری کین سن ایسے لوگ دوزہ خجہ سن اور ہمیشہ اس نے جلنے رہ سن لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کی تے وہ جنہتیں مالک ہو سن اور ہمیشہ اس نے عیش کرنے رہ سن وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین